سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اپنی طریقے سے گلابی رنگ میں رنگ دیا گیا ہے یہ مقابلہ دوپہر ایک بجے سے کولکاتا کے ایٹن گارڈن میدان میں شروع ہو جائے گا جو کی رات آٹھ بجے تک چلے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ بائیس تاریخ بھارتی ٹیم کے لئے کہتیحاسک دن بھی ساویت ہوگا کیونکہ آج تک بھارتی ٹیم نے کبھی بھی اپنی سرزمی یا پھر ویدیشوں میں بھی کبھی ڈے نائٹ ٹیس میچ نہیں کھیلا یہ بھارت میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے جب ڈے نائٹ ٹیس میچ بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا جائے گا اس مقابلے کو خاص ایک اور بات بناتی ہے اور وہ ہے اس مقابلے میں استعمال ہونے والی گیند اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ٹیس میچز میں کیون لال گیند کا ہی استعمال کیا جاتا ہے لیکن ان ڈے نائٹ ٹیس میچوں میں پنک گیند کا استعمال کیا جائے گا اور پنک گیند سے کھیلے جانے والے اس دوسرے ٹیس میچ کو اور بھی زیادہ رومانچک بنانے کے لیے پورے ایڈن گارڈن کے سٹیڈیم میں پنک لائٹوں کا استعمال کیا گیا ہے صرف اتنا ہی نہیں کولکاتا کے شہر کے کئی کونوں کو تو گلابی رنگ سے رنگا گیا ہے کہ اول اس ٹیس میچ کے لیے یہ مقابلہ اتنا زیادہ رومانچک ہے کہ آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹکٹ بوکنگ کی پہلے تین دنوں میں ہی پچاس ہزار ٹکٹیں بگ گئی تھی لیکن اب اس پنک گیند سے کھیلے جانے والے ٹیس میچ کے علاوہ بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کی دوستو بات چاہے کسی بھی ٹیم کی ہو چاہے کوئی بھی ودیشی ٹیم بھارت میں کیوں نہ آ جائے بھارتی ٹیم کو ہرانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے ایسا ہی کچھ بنگلدیش کی ٹیم کے ساتھ ہوا ہے ٹی ٹوینٹی سیریز کو تو بھارتی ٹیم نے آسانی سے جیتا ہی تھا اور اب وہ ٹیس میچ کو بھی جیتنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے لیکن آپ سبی کو بتا دے کہ اس پنک گیند سے کھیلے جانے والے ٹیس میچ میں ٹیم میں تین چھوٹے بدلاف کیے جا سکتے ہیں چلی لیے دوستو فٹا فٹ سے نظر ڈال لیتے ہیں کہ تین بڑے بدلاف اگر ٹیم میں ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوں گے سب سے پہلا بدلاف رہے گا بھارتی ٹیم کے وکٹ کیپر برلے باز ردیمان ساہا کو لے کر آپ کو بتا دے کہ ردیمان ساہا کا پردشن ٹیس کرکٹ میں فیلحال اتنا اچھا نہیں رشیف پانتھ بھی اتنی اچھی فارم میں نہیں چل رہے لیکن شاید انہیں موقع دیا جا سکتا ہے کیونکہ پچھلی پوری ٹیس سیریز میں کیول ردیمان ساہا ہی کھیلے تھے اور پہلے ٹیس میچ میں بھی ردیمان ساہا کو ہی وکٹ کیپنگ کا موقع دیا گیا تھا ایسے میں رشیف پانتھ ٹیم کا حصہ بنتے ہو دیکھ سکتے ہیں دوستو دوسرا اور ایک اور بدلاف رہ سکتا ہے بھارتی ٹیم کے بیٹنگ آرڈر میں ویسے تو یہ ہے میچ اتیحاسک ہونے والا ہے تو آپ کو ایکسپیڈینس کھلاڑی ہی کھیلتے ہوئے دکھیں گے لیکن بھارتی ٹیم کے بیٹنگ آرڈر میں اگر بدلاف کرنے کی کپتان ویرات کولی نے سوچی تو شاید شممن گل کو موقع دیا جا سکتا ہے اب ایسا ہے اس لئے کیونکہ شممن گل بہترین پردشن کر رہے ہیں انڈیا ایکی ٹیم پر ڈومیسٹی کرکٹ میں ابھی حالی میں جب ویس انڈیز دورے پر گئی تھی انڈیا ایکی ٹیم تو وہاں تو شممن گل نے دوہرہ شتک ہی جڑ دیا تھا اور کیونکہ یہ اس سال کا آخری ٹیسٹ میچ ہے تو شممن گل کو شاید اس بار موقع مل سکتا ہے دوستو تیسرا اور ایک اور ضروری بدلاف ہو سکتا ہے بھارتی ٹیم کے سپن گندبازی کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بتا دے کہ حالی میں ایسی خبر سامنے آئی تھی کہ پریکٹس کرتے وقت اشوین کے کندے میں انجری ہوئی جس کے چلتے ہوئے شاید ہی دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلتے ہو دکھیں گے تو ان کی جگہ آپ سبھی کو کلدی پیادف کھیلتے ہو دکھ سکتے ہیں اس دوسرے ٹیسٹ میچ میں چلیئے ان تین بدلافوں کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 تو آپ سبھی کو ٹیم کی اوپننگ کرتے ہو دکھیں گے ہمیشہ کی طرح مائنگ کا گروال و روحی شرما اس کے بعد ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالیں گے کپتان ویرات کولی، اجنگ کے رانے، رشاپ پنتوہ شممن گل لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے یہ بدلاف ٹیم میں ہو نہ ہو لیکن پھر بھی اس مقابلے کو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر بانگلہ دیش اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دے کہ سب سے پہلا ڈے نائٹ ٹیسٹ میٹ سال 2015 میں ایڈی لیٹ میں نیوزیلینڈ و آسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا تھا اور اب پہلی بار بھارتی ٹیم بھی اس دے نائٹ ٹیسٹ میٹ کا حصہ بننے والی ہے اس مقابلے کی رومانچک بات تو یہ ہے کہ یہ دوپہر ایک بجے سے شروع ہوگا سادھاراں توڑ پر کسی بھی کنٹری میں ٹیسٹ میچیں صبح آٹھ یا نو بجے سے شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ ٹیسٹ میچ دوپہر کے ایک بجے سے شروع ہو کر رات کے آٹھ یا پھر نو بجے تک بھی چل سکتا ہے جاتا کہ ایڈن گارڈن کے میدان میں ہو رہے اس ٹیسٹ میچ کا کریز آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کیول تین دنوں کے اندر ہی ایڈن گارڈن کے اس اسی ہزار درشکوں میں بیٹھنے والے میدان کی پچاس ہزار سیٹے تو بکھی چکی تھی اب اتنی بھاری تعداد میں فینس موجود ہوں گے بھارتی ٹیم کے تو میچ دیکھنے کا مزہ تو کچھ ہلگی ہوگا اب تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایڈن گارڈن کے میدان کو پوری طریقے سے گلابی رنگ میں رنگ دیا گیا ہے یہاں کی سیٹ سے لے کر لائٹنگ سب کچھ پنک ہوگی ساتھی دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے کہ حالی میں سور آف گانگولی کا بھی انٹریویو سامنے آیا تھا بی جی سی آئی کے نئے ادھیکش بنے سور آف گانگولی بھی اس ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کے لیے بہردی اتصاہیت ہیں اور آخر کار ایسا ہو بھی کیوں نہ کیونکہ سور آف گانگولی نے ہی اس ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کی منظوری دی تھی دوستو یہ کہہ بانا تو بہردی مشکل ہے کہ پنک گیند سے بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کا پردیشن کیسا رہے گا لیکن فیلال بھارتی ٹیم کا پرتے کھلاڑی شاندار فارم میں چل رہا ہے جب چاہے وہ بات بلے بازی کی کری جائے یا پھر گیند بازی کی پچھلے ہی مقابلے مائنگ کے گروال نے دوہرہ شہ تک جڑا ہے چیتے شر پجاراوہ جن کے رہنے نے بھی اچھی بلے بازی گری تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی اچھی فارم میں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ روحی شرما بھی کافی بہترین فارم میں ہیں حالانکہ پہلے ٹیسٹ میچ میں وہ اور کپتان ویرات کولی رن نہیں لگا پائی تھے اب ان کے پاس موقع رہے گا کہ اس احتیاز ایک ٹیسٹ میچ میں اپنے بلے سے خوب رن نکالیں تنباب نہ جتا ہے جاری ہے کہ یہ ہے پنک گیند کافی زیادہ سونگ ہونے والا ہے جس کا فائدہ صاف طور پر امیش یادہ اور خاص طور پر محمد شمی کو تو بھرپور طریقے سے ملے گا اگر بات کر لی جائے بھارتی ٹیم کے ریکارڈ کی تو ایڈن گارڈن میں تو وہی بہدی شاندار ہے آپ کو بتا دے کہ ایڈن گارڈن میں بھلے ہی کسی بھی فورمیٹ میں مقابلے ہوں زالتر میچوں میں بھارتی ٹیم نے ہی فتح حاصل کری ہے اور جب بانگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف مقابلے کی بات کری جائے تو بھارتی ٹیم تو ویسے ہی ایک سٹرونگ کنٹینڈر ہے دوستو ایک اور رومانچک بات تو یہ ہے کہ اس مقابلے میں روحی شرما نے دوستو چونسٹھ رن لگائے تھے اور کےول روحی شرما ہی نہیں بلکہ بھارتی ٹیم کے انڈے کھلاڑی بھی ایڈن گارڈن کے میدان پر پڑے رن لگا چکے ہیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس رومانچک ڈے نائٹ ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر بانگلہ دیش اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن اس سے بھی زیادہ رومانچ ہے تو وہ ہے دوسرے ٹیس میچ کے لیے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں کیونکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ پلائنگ 11 میں تین بڑے بدلاف کیا جا سکتے ہیں اور خاص صور پر کچھ ایسے یوبا کھلاڑیوں کو موقع دیا جا سکتا ہے جو کی اس سمیں بھارتی ٹیم کے بینچ پر بیٹھے ہیں کیونکہ اسی ٹیسٹ سیریز میں نہیں بلکہ یہ ہے کھلاڑی تو بھارتی ٹیم کا پہلے کافی لمبے عرصے سے حصہ رہی ہیں لیکن ان کھلاڑیوں کو اب تک موقع نہیں دیا گیا دوستو آپ کو بتا دے کہ دوسرے ٹیس میچ میں سب سے پہلا بدلاف ہو سکتا ہے چیتے شر پجارہ کو لے کر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چیتے شر پجارہ ہی وہ بلے باز رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ٹیسٹ ٹیم کے لیے رن بنائے ہیں ایسا شاندر بلے باز شاید ہی آگے بھارتی ٹیم کو ملے گا لیکن اب وقت آگیا ہے ٹیم کے میڈل آرڈر میں ایک یوما کھلاڑی کو آزمانے کا دوستو آپ کو بتا دے کہ یا یوما بلے باز اور کوئی نہیں بلکہ شمن گل کے روپ میں ہوں گے جہاں شمن گل بھی ٹیم کا حصہ ہیں لیکن کافی لمبے عرصے سے ٹیسٹ ٹیم کا حصہ ہونے کے باوجود انہیں اب تک ایک بھی موقع نہیں دیا گیا کھیلنے کا اس کے باوجود کہ شمن گل نے ویسٹ انڈیز دورے پر انڈیا آئی کی ٹیم کی طرف سے دوہری شتاکیاں پاری کھیل دی تھی آپ کو بتا دے کہ اوڈی آئی سیریز میں تو بس سب سے زیادہ رن لگانے والے بلے باز ہی بنے تھے اپنی ٹیم کی طرف سے اکیوال اتنا ہے نہیں شمن گل لگاتار نرنتر ہر ٹونیمنٹ میں بڑے رن لگا رہی ہیں ایسے میں دوسرے ٹیسٹ میچ میں کپتان ویرات کولی انہیں موقع دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ہے اس سال کا آخری ٹیسٹ میچ بھی ہوگا دوستو دوسرا اور ایک اور بڑا بدلا ہو سکتا ہے بھارتی ٹیم کے وکٹ کیپر کو لے کر پچھلی ٹیسٹ سیریز میں بھارتی ٹیم کی طرف سے ردیمان ساہا کو ہی کھیلنے کے موقع دیے گئے تھے اس بار بھی پہلے ٹیسٹ میچ میں ردیمان ساہا ہی ٹیم کا حصہ رہے بشرتے اس بات کے کہ رشب پنث بھی ٹیم کا حصہ ہے لیکن انہیں ٹیسٹ سیریز میں موقع نہیں دیے جا رہے دوستو آپ کو بتا دے کہ پچھلی ٹیسٹ سیریز میں بھی اور اس بار کے پہلے ٹیسٹ میچ میں ردیمان ساہا کی بلے بازی اتنی کچھ خاص نہیں رہی آئینجری کے بعد ردیمان ساہا کا ٹیسٹ رگٹ میں یہ ایک نیا سفر شروع ضرور ہوا ہے لیکن اگر ان کا پردشن کچھ اسی طریقے کا رہا تو دوسرے ٹیسٹ میچ میں رشب پنث آپ سبی کو کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں تیسرا اور ایک اور مائنر بدلاف ہو سکتا ہے بھارتی ٹیم کی سپن گیندبازی کے ڈپارٹمنٹ میں اس وقت کیونکہ کلدی پیادف بھی ٹیم کا حصہ ہے اور وہ بھی کافی لمبے عرصے سے جیسے میں روی چندر اشون جنہیں پچھلے مقابلے میں شولڈر کا پین ہوا تھا ان کی جگہ شاید آپ سبی کو کلدی پیادف کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں کلدی پیادف بہترین سپنر گیندباز ہے اور گھریلو ٹونمنٹ میں اس سال ان کا پردشن پہلے سے کافی بہتر ہے چلی دوستو فٹا فٹ سے آپ کو بتاتے ہیں کہ تین بڑے بدلافوں کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے ٹیم کی پلائنگ 11 تو ٹیم کی طرف سے آپ کو اپننگ کرتے ہو دیکھیں گے روحی شرما و مائنگ کھروال اسی کے ساتھ سا ٹیم کے میڈل آرڈر کو آپ سمالیں گے کپتان ویرات کولی اپ کپتان اجین کے رانے شبمن گل پر رشہ پنت وہی ٹیم میں کولڈاؤنڈر کی بھومکا کو نباتے ہوئے دکھیں گے رویندر چڑھے جان سپن گیندبازی میں ان کا ہاتھ بٹھائیں گے کلدی پیادف اس گیندبازی کے موجے کو سمالیں گے محمد شمی اشان شرما و امیش یادف دوستو ویسے تو بھارتی ٹیم کا جیتنا لگ بگ تیہ ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے لئے کین یوبا کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے نئی اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو اس سمیں ایک طرف جہاں بھارت دیش میں بھارت اور پانگلہ دیش کی ٹیم کے بیچ میں دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے تو وہی دوبائی میں ٹی ٹین لیگ کھیلی جا رہی ہے اس رومانچک و چھوٹی لیگ کے سبھی مقابلے محض دس آورز کے ہوتے ہیں آپ سبھی اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ٹی ٹوینٹی لیگ اتنی زیادہ رومانچک ہوتی ہے ٹی ٹین لیگ میں تو مقابلے اور بھی چھوٹے ہوتے ہیں ایسے میں انہیں دیکھنے کا مزہ کچھ الگی ہوتا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ اس لیگ میں یورات سنگھ جیسے کھلاڑی بھی موجود ہیں جو کی مراتھا اور آبینز کی ٹیم کی طرف سے بلے بازی کر رہے ہیں لیکن دوستو اس سے بھی زیادہ خاص بات تو یہ ہے کہ بلے بازی کے دوران یورات سنگھ نے لگتار دو گیندوں پر دو چھکے چڑھ کر تین سو کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کری اور ایسا کر کے انہوں نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دئیے یہ پورا واقعہ جب اس لیگ کے گروپ بی میں نوہ مقابلہ کھیلا جا رہا تھا اس دوران مراتھا اور آبینز کی ٹیم کلندر سے بھیڑ رہی تھی مراتھا اور آبینز کی ٹیم پہلے بلے بازی کر رہی تھی اور بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کی سلامی جوڑی بہتی جلد پویلین کی طرف لوگ گئی لیکن جیسے یورات سنگھ میدان پر بلے بازی کرنے آئے تو انہوں نے پورے مقابلے کا محولی بدل کر رکھ دیا اور آٹھا اور آبینز کی ٹیم جب بلے بازی کر رہی تھی تو پاری کے پانچے اوور کی پہلی گیند پر گیدبہ سلطان احمد نے کرس لیگ کو آؤٹ کر دیا تھا